ہیلو ایبریوان بیلکم بیک ٹو مائی چینل آر فیملی ولوگ میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں رپالی تو میں کر رہی ہوں اپنی بیڈنگ انیورسری کی تیاری تو آج میں نے مور ایوننگ سے اپنا ولوگ سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ تو میں ایک دن پہلے گاجر کا حلوہ بنا لیتی ہوں اور اس طرح سے میں دودھ میں گاجر کو اچھے سے پکاتی ہوں اور بناوں گی گاجر کا حلوہ ہیلو فرنس تو یہ دیکھئے میرے مہندی لگ رہی ہے اور یہ گڑیا آئی ہے مجھے مہندی لگانے تو اس کا کیا نام ہے بتاؤ بیٹا اپنا نام لچ بیزنگ تو یہ بہت پیاری مہندی لگاتی ہے اور میرے گھر کے پیچھے رہتی ہے تو آج میں نے اسے بلایا ہے مہندی لگانے اور جب مہندی لگ جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھئے آگے کی ڈیزائن میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت پیاری لگی ہے یہ دیکھئے یہ ہے آگے کی ڈیزائن بہت سندر مہندی لگائی ہے گڑیا نے اور اب یہ پیچھے لگا رہی ہے مہندی یہاں پر یہاں پر میں نے اپنی بیڈنگ انیبارسری پہ سوچا کیوں نہ مہندی لگا لوں اور مندر جائیں گے ہم لوگ درشن کرنے تو آج میں نے ایک دن پہلے ہی کافی تیاری کر لی ہے مہندی لگوالی ہے گاجر کا حلوہ بنا کر رکھ لیا ہے اور کل مورننگ میں بناوں گی میں پورا کھانا تو یہ ہے مورننگ کا ویڈیو میرا تو یہاں پر میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں دہی بڑے بناوں گی مٹر پنیر ساتھ میں پلاؤ جیسے ایک ویڈنگ میں کھانا بنتا ہے نا پورا پورا پروپر میں آج وہی کھانا بنا رہی ہوں اپنے ہزبین کے لیے تو میرا گفت تو یہی ہوگا کہ میں اچھا سا کھانا بنا کر ان کو کھلاوں تو آج میں ان کے لیے پورا ایک کھانا بنا رہی ہوں جو ہر ویڈنگ میں بنتا ہے ساری وہی ڈیسز ہوں گی جیسے کہ مٹر پنیر دہی پڑے اور مکس ویج بناوں گی اور ساتھ میں بناوں گی کچوڑی اور گاجر کا حلوہ تو میں نے کلی بنا لیا تھا آپ کو دکھایا تھا اور مہنڈی بھی بہت پیارا رنگ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جاؤں گی مندیر اور میں نے اپنی ممی کو بلایا ہے اور ممی اکیلی رہتی ہے تو اس لئے میں نے ممی کو بلا لیا کہ ممی آپ آ جائیے ہم ساتھ میں ویڈنگ اینیورسری اپنی سیلیبریٹ کریں گے بہت اچھا لگے گا اور ہزبینڈ ابھی میرے جلی سے شنان کر کے پوجا کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے گاجر کے حلوے کو میں نے کچھ اس طرح سے گارنیشنگ کر دی ہے اس پہ میں نے کھویا الائچی پاوڈر اور آسوبے ڈالا ہے اور رات میں صرف میں نے اسے دودھ میں پکا کر رکھ لیا تھا اور یہاں پر میں نے دہی بڑے بنائے ہیں کچھ دہی بڑے میں نے ہینگ کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اور کچھ میں نے بچا لیے ہیں کیونکہ اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دہی فیٹ کے رکھ دی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی شگر ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ املی اور گڑ کی کھٹی میٹھی چٹنی بنا لی ہے جو دہی بڑے کے ساتھ بہت تیسٹی لگتی ہے اور یہاں پر میں دہی بڑا فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں اپنی مٹر پنیر کی سبزی بھی جلدی سے بنا کر ریڈی کر لوں گی اور یہی پاس کے مندر میں جانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر پنیر کٹ کر لیا اور یہ میں بنا رہی ہوں مٹر پنیر پاس میں ہی مندر ہے سلام پوربالا جی مندر میں اس کا ویڈیو کافی بار اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں اور ہم سب جائیں گے دھوڑی گھاٹ وہ بھی بلکل پاس میں ہی پڑتا ہے تو ممی کا بہت دن سے جانے کا من تھا تو آج میں ہم ممی کو وہیں پڑ لے کر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دال کو بھی بھون لیا ہے کافی تیاری کر کے ہم پوری جائیں گے اور آج ہم پھر وہاں درشن کرنے کے بعد ابھی دوپیر کا کھانا کھا کر درشن کرنے کے لیے نکلیں گے تو میں کوئی بھی ریسپی آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی ہوں جلدی جلدی کوکنگ کر رہی ہوں ہلو ایمیرون ہلو ہلو ایمیرون ویلکم بھرکنے کے لیے چینل ہماری فیمیلی بلوگر تو یہ دیکھیں ہمارے پیچھے لگے ہیں دھیر سارے گیندے کے پھول تو یہ دیکھیں یہاں پر ممی فوٹو کی چوانے آئی ہیں اور وہ دیکھیں پیچھے کتنے پیارے پیارے فلاور لگے ہوئے ہیں بہت سندر لگ رہا ہے یہاں پر ہم سب مندر آئے اور بہت سیمپل طرح سے میں نے اپنی ویڈنگ اینیورسری کو انجوائے کیا اپنے ہزبن کے ساتھ منایا تو یہاں پر یہ دیکھیں فول بہت پیارے تھے تو میرے ہزبن نے گاڑی روک دی ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ تھوڑا سا فوٹو کھچوا لو کیونکہ تم لوگوں کو یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے تو میرے ہزبن کو بھی مندر آنا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اور بہت پیارے پیارے فول تھے تو میں وہاں پر ایک پیارا سا فلاور اپنے ہزبن کے لیے لینے چلی گئی تو میں نے کہا میں آپ کے لیے فول توڑ کے لے کے آؤں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پورا کھانا ریڈی ہو چکا ہے تو کیک کٹنے کے بعد میں کھانا لگانے والی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطر پنیر دہی بڑا دال کی کچوڑی مکس ویج اور گاجر کا حلوہ اور میں نے بنایا ہے رائز تو کیک کٹ کرنے کے بعد ہم سب کھائیں گے تو یہاں پر ہم سب کیک کٹ کرنے جا رہے ہیں میں کیک گھر میں بنانے والی تھی پر کینسل کر دیا کیونکہ میرے ہزمن کہہ رہے تھے اگر تم پورا دن ککنگ کرتی رہو گی تو ہم اپنی ویڈنگ اینیورسی کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے تو کیک رہنے دو پھر کبھی بنا لینا تو یہاں پر پائنیپل کیک لائے تھے شام کو یہ سات بجے کے قریب ہم لوگ یہاں پر کیک کٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سب کھانا کھائیں گے تو یہاں پر ہم سب نے کیک کٹ کر لیا اور اسی طرح سے اپنی میریج اینیورسری آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے چھوٹا سا ویڈیو شیئر کیا اور آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو فرنس لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ دیکھیں یہاں پر چل رہی ہے مستی اور اب میں جلدی سے کھانا لگا دوں گی تو یہاں پر میرے ہزبین کو میرے ہاتھوں کا بنا کھانا بہت پسند آیا بہت تعریف کر رہے تھے کہ بہت ٹیسٹی کھانا تم نے بنایا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور اسی طرح سے میں کوئی بھی تھالی پرابر بناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اب ہم سب بھی دینر کریں گے چلو اب ہم بتاتے ممہ نے کیسا کےک منایا مطلب منایا نہیں کیسا کھانا بنائیا اور کیسا پاپا کو اچھا لگا تو ممہ نے سب سے پہلے گازر کا حلوہ بنائیا میٹھا اور پھر ممہ نے دائی وڑا بنائیا میرا سب سے فیوریٹ اور ممہ نے پانیر بنائی اور پوری بنائی اور پلاو منایا ممہ نے یہ منایا اور میٹھی چٹنی منایا کھٹی چٹنی تو ہم وہ اس میں ڈال کے کھائیں گے تو اچھا لگے گا تو ممہ سے آپ پوچھ لیجئے گا ان کو کیسا لگ اپنا انیورسٹری کا دن تو آپ گیسٹ کریے گا ٹھیک ہے بھائی ٹا 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 تو ممہ پا کھانے کھا چکے تو ممہ نے باپا نے کونسا کیک لائیا وہ لائے ہیں پائنپل کیک ممہ کو پائنپل کیک بہت پسند ہے ممہ کو پائنپل بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے ممہ کے لئے پائنپل کا کیک لائے تھوڑے سے اور وہ نا ایک میں نے کفکیک مانگایا تو بہت ٹیسٹی تھا ہمم جو آپ نے پہار میں کھایا تھا ہاں اور آج ہم جوس ارے پولنگ پییں گے تو آج ہمیں چھوٹ پی لی ہے ممہ سے ایسے بولتی ہے ایسے نہ پیو چھنگی لگ جائے گی تو آج ہم پینے والے ہیں اس لئے میں نے ممہ بولا آپ اپنا فون دے دو میں تھاڑی دیر ویڈیو منا ہوں گی تو بائی آپ ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے سسکرائب کریے اب چلتے ہیں دوسرے بلاک پہ آپ کو ملتے ہیں